خواتین و حضرات اسلام علیکم ایڈیالا جیل اور وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ آج کل مقیم ہے بلکل وہی سے میڈیا ٹاک ہم لوگ کر رہے ہیں میری دائیں طرف اس وقت ہمارے انفورمیشن سیکریٹری رعو فرسن صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے ہیڈ جناب احمد خان بچر صاحب اور میں خود یہاں پہ آپ سے خاطب ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی میں خواتین حضرات یہاں پہ اس وقت تقریباً ڈیٹ پونے دو بجے سے لے کے ابھی سوا پانچ ہونے جا رہے ہیں اور چار ساڑھے چار گھنٹے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے ہی دی گئی یہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی کے عراقین ہیں آفیس ہولڈرز ہیں قومی اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلی میں آفیس ہولڈرز ہیں وزیر اعظم کا الیکشن وزیر اعلاقہ الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے سینٹ میں ریپریزنٹیشن اپر ہاؤس میں شبلی فراس آپ کر رہے ہیں سٹیٹ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ریاست یہاں پہ ان عقل کے اندر لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دھجیوں اڑا دی گئی ہیں آئین اور قانون کی اور جو اگلی میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شاید تلیقہ نہ کی جائے یہاں پہ خواتین و عزرات جو کرنل آئی ایس آئی کا ایم آئی کا یا ایف آئی یو کا آئی بی اور دوسرا اس میں سپیشل برانچ کا عمل دخل نہیں ہے پر ان تین ایجنسیز کا آئی ایس آئی کا ہو سکتا ہے ایم آئی کا ہو سکتا ہے یا ایف آئی یو کا جو بھی یہاں پہ ہے یہاں پہ جو مرضی ہے نتو خان ہے جو ایکس وائی زیڈ ہے جو بھی بیٹھا ہوئے اس کو واضح میسج ہم لوگ دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو یہاں پہ اپنے سپیریرز کو بھی بتاؤ اور ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہر جگہ میں بات کرتا ہوں واضح طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کو کہ آپ کا کام دہشتگردی کنٹرول کرنا ہے آپ کا کام کانٹر انٹیلیجنس کرنا ہے ملک کے دشمنوں کے حلاف جانا ہے لاکہ سب سے مقبول لیڈر مسلم امہ کے مقبول لیڈر وزیر آزم عمران خان کے ساتھیوں کو اس سے ملنے سے آپ روک رہے ہیں ہم لوگ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں قومی اسیمنی میں یہ بار ہاں بار اٹھائی سردارہ یا سادق صاحب کو بتایا پریولیج موشن انہیں نے واپس کی میں پھر ڈال رہا ہوں وہ پریولیج موشن یہاں پہ جیل سپریٹینڈنٹ اس کا کیا نام ہے انجم انجم ایک ٹوٹ شخص بنا ہوئے وہ ایک آپ سمجھیں کہ گھٹیا کردار ادا کر رہے اس کو یہ بلائیں گے ہم اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک ریاست کی ڈیفنیشن جو آئین میں لکھی ہوئی ہے قومی اسیملی اور سینٹ اور وفاقی حکومت جس کے ہم ممبر ہیں صوبائی اسیملی صوبائی حکومت اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی مسلح فاج ہو آپ کی پولیس ہو آپ کے باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جدنی مشینری ہے وہ ریاست کے اوزار ہیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کا گھر کا چوکدار اٹھ کے اور آپ کو کہہ کے جی میں مالک مکان بن گیا ہوں نہیں پبلک کے نمائندے یہاں پہ جو کھڑے ہیں اور قومی اور صوبائی اسیملی یہ ریاست ہے خواتین وزرات انشاءاللہ و تعالی جمعہ کے دن ہمارا ہر جگہ میں پروٹیسٹ ہوگا یہاں پہ پنڈی میں ہم لوگ آئیں گے جس طرح کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دی ہے بلکل ہفتے کے دن اور جمعہ کے دن کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے وکلا برادری کے لوگ جو ہیں وہ کریں گے پروٹیسٹ مظاہرہ کریں گے آئیں گے اپنا پروٹیسٹ وہ ریجسٹر کرائیں گے اور اگلے دن ہفتے کے دن انشاءاللہ و تعالی ہمارے لوگ جوگ در جوگ آئیں گے پنڈی بہت شکریہ